نابالک بچیوں کے گھر سے فرار میں موبائل فونز کا مرکزی گردار کراچی میں حالیہ دنوں نابالک بچیوں کے گھر سے فرار اور مرضی سے نکاح کے واقعات کے بعد پولیس حکام کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو موبائل فونز تو دے دیتے ہیں لیکن ان کی نگرانی نہیں کرتے جس کا نتیجہ ایسے واقعات کی صورت میں نکلتا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات میں لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستی اور پھر گھر سے فرار کی ساری منصوبہ بندی میں بنیادی کردار موبائل فونز کا رہا لہٰذا والدین کو اپنے بچوں کی نگرانی ضرور کرنی چاہیے ناکدین کا کہنا ہے کہ کراچی سے لڑکیوں کے اوپر تلے فرار اور مرضی سے نکاح کے واقعات نے خاندانی نظام کی زبو حالی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے پولیس حکام کا بھی کہنا ہے کہ موبائل فونز اور ان پر کھیلی جانے والی آن لائن گیمنگ اپلیکیشنز لڑکیوں کو ورگلانے اور اہلے خانہ سے بغاوت پر اخصانی قائم ہتھیار بن گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کراچی سے فرار ہونے والی تینوں لڑکیوں نے پپ جی پر دوستیاں کی تینوں لڑکیوں نے آن لائن گیم پپ جی پر لڑکوں سے دوستی کرنے کے بعد گھروں سے فرار کا فیصلہ کیا دعا کازمی کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ آن لائن گیم کے ذریعے لاہور کے رہاشی زہیر احمد سے تین سال سے رابطے میں تھی لڑکے کے گھر والے شادی کے لیے تیار تھے لیکن دعا کے گھر والے راضی نہ ہوئے ملیر سے لا پتہ آنے والی دعا زہرہ کازمی کو پولیس نے پاک پتن سے تحویل میں لیا ہے دعا زہرہ کے شوہر زہیر احمد کا کہنا ہے کہ اس کا دعا سے رابطہ پپ جی گیم کے ذریعے ہوا زہیر نے کہا کہ میں لاہور کا رہائشی ہوں دعا اور میرا رابطہ پپ جی گیم کے ذریعے ہوا اور پچھلے تین سال سے ہمارا رابطہ تھا زہیر نے کہا کہ دعا زہرہ کراچی سے خود آئی ہیں اس نے میرے گھر کے باہر آ کر مجھے میسیج کیا وہ قرائے کی گاڑی پر آئی تھی زہیر احمد کا کہنا تھا کہ میرے گھر والے شادی پر آمادہ تھے وہ چاہتے تھے کہ دعا کے گھر والے بھی رضا مند ہو جائیں لیکن اس کے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا چنانچہ دعا گھر چھوڑ کر لاہور آ گئی زہیر نے بتایا کہ میں پڑھتا ہوں افسی کی اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تام افسوس کی بات یہ ہے کہ دعا کی عمر ابھی چودہ برس بھی نہیں ہوئی دوسری جانب کراچی کے علاقے سعود آباد سے فرارو کا ڈیرہ گازی خان میں اپنے دوست سے نکاح کرنے والی لڑکی نمراہ کازمی کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے اس نے کہا ہے کہ میرے بابا کا نام ندیم کازمی ہے میں سترہ اپریل کو گھر سے نکلی اور اٹھارہ اپریل کو نکاح کیا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے اگوار نہیں کیا نمراہ کا کہنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں نمراہ کی جانب سے ڈی جی خان کی مقامی عدالت میں حلف نامہ بھی جمع کرایا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ اس کے والد اس کی شادی کسی بڑی عمر کے بزرگ سے کروا رہے تھے تام وہ نجیب شہرک سے شادی کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا حلف نامے میں کہا گیا کہ انہیں پولیس کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے پولیس کو انہیں تنگ کرنے سے روکا جائے پولیس رائقہ کہنا ہے کہ نمراہ کی نجیب شہرک سے دوستی آن لائن گیم کے ذریعے ہوئی اور وہ ایک ماہ سے اس سے رابطے میں تھی تحقیقات کی دوران پولیس کو ڈیرہ غازی خان سے ایک نکاح نامہ ملا ہے جس میں نمراہ اور نجیب شہرک کا نام ہے نکاح نامے میں نمراہ کی عمر 18 سال بتائی گئی ہے دوسری جانب پولیس کے پاس موجودہ بے فارم کے مطابق نمراہ کازمی کی تاریخ پیدائش 6 جنوری 2008 ہے اور اس کی عمر 14 سال بنتی ہے اس سے پہلے کراچی سے لا پتہ ہونے والی دوازارہ کازمی نے گمشکوی کے بعد جاری ہونے والی اپنی پہلی ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی پسند سے زہیر احمد سے شادی کی ہے ویڈیو پیغام میں دوازارہ نے کہا کہ میرے گھر والے زبردستی میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتے تھے مجھے مارتی پیٹتے تھے مجھے کسی نے بھی اغوا نہیں کیا میں اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہوں اور اپنی پسند سے زہیر سے شادی کی ہے دوازارہ کا کہنا تھا کہ میں گھر سے کوئی قیمتی سامان ساتھ نہیں لائی انہوں نے کہا کہ میرے اہل خانہ میری عمر غلط بتا رہے ہیں میں 14 سال کی نہیں بلکہ والی ہوں میری عمر 18 سال ہے میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور کسی نے مجھ سے زبردستی نہیں کی میں اپنے گھر میں خواند کے ساتھ بہت خوش ہوں اور خدارہ مجھے تنگنا کیا جائے خیال رہے کہ دوازارہ 21 سالہ زہیر احمد کے حق میں بیان حلفی بھی دے چکی ہیں بیان حلفی میں دوازارہ نے 17 اپریل کو زہیر احمد سے نکاح کا دعویٰ کیا تھا پولیس رائے کا کہنا ہے کہ دوازارہ اور زہیر احمد کی موجودگی کا سراغ لگا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دوازارہ اور زہیر سٹھہرے ہوئے تھے اوکالا پولیس کی جانب سے ایک تصویر بھی جاری کی گئی ہے جس میں اس جوڑے کو پولیس اہلکار کے امرہ کھڑا دے کا جا سکتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں